چہر رمضان اللذی انزل فیہی القرآن ہدا لنناس و بینات من الہدا والفرقان مندوب روزوں کی چاہتی قسم یوم عرفہ کا روزہ ان لوگوں کے لئے جو حج کرنے نہیں گئے اور یوم عشورہ کا روزہ جس کی بابت ابھی آپ نے سنا سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفہ یکفر سنتین جو انسان عرفے کا روزہ رکھتا ہے جس دن حجاجِ کرام میدانِ عرفات میں ہوتے ہیں اس دن کا روزہ رکھتا ہے مالک الملک اس کے دو سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں وصوم یوم عشورہ یکفر سنتین ماضیہ اور جو دس محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ مالک الملک اس کے ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں مندوب روزوں کی چھٹی قسم محرم کے مہینے کے روزے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاة بعد المکتوبہ الصلاة فی جو فی اللیل فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز قیام اللیل ہے رات کی تحجد ہے و افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم اور رمضان المبارک کے مہینوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے میں رکھے گئے روزے ناظرین کرام ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا وقفے کے بعد ہم یہاں سے اپنی بات کو دوبارہ شروع کریں گے چہر رمضان اللہی انزل فیه القرآن لےال هدا لیلناس وبينات من الهدى والفرقان موسیقی